کم آن کم آن کم آن کم آن کم آن گائز میں اور ٹونیشٹاک یہاں پر نہ اپنی دھرتی کو اور زیادہ ہرہ بھڑا کرنے کے لئے اس پیڑ کو یہاں پر گارڈنے کی کوشی کر رہے ہیں جس سے کہ یہاں پر ہریہ لیو بلکل فرانکلن یہ پیڑ کام کر کے رہے گا میں ہمیں سالو لگایا ہے اس پیڑ کو ایک مند اب یہ کیا ہوا فرانکلن اب مجھے کیا پتہ بھائی مجھے کھو در لگ گیا میں برباد ہو گیا او نو گائز لگتا ہے جانے ان جانے میں ہم نے ارث گارڈ کو یہاں پر درد دے دیا ہے نہیں میرے بچوں نہیں تم نے کچھ نہیں کیا ہے اور میں صرف ارث گارڈ نہیں ہوں ارے بھائی ٹونیشٹاک یہ صرف ارث گارڈ نہیں ہے یہ ارث اینڈ لاوہ گارڈ ہے کیا؟ ارے بلکل بلکل صحیح کیا فرانکلن یہ تو ارث اینڈ لاوہ گارڈ ہے یہ ہماری ارث اینڈ لاوہ سے بنا گارڈ ہے لیکن ایک نٹ سر آپ اتنے چھوٹے کیسے ہوگئے؟ بتاتا ہوں میرے بچوں بتاتا ہوں ایک سمیں کی بات ہے جب میں ٹھرٹی ہیڈڈ اور تینڈ لاوہ گارڈ ہوا کرتا تھا تمہیں پتا ہے کیا؟ اس دھرتی کے اندر بہت زیادہ لاوہ چھپا ہوا ہے جو ہماری دھرتی کو کافی اچھی طرح سے مینٹین کرتا ہے لیکن آپ اتنے وشالت ہیں پھر کیا ہوا؟ ایک سمیں کی بات ہے جب میں اتنا وشال تھا اور میرے پاس بہت زیادہ اند شکتیاں تھی میری شکتیوں پر بہت الگ الگ گارڈ کی نظر تھی اوہ اس کا مطلب گائز ایک گارڈ کے دشمن انیکو گارڈ ہو سکتے ہیں؟ بلکل یہاں پر طاقتور کے دشمن کمزور بن جاتے ہیں اور انہی کمزور گارڈوں میں سے تین گارڈ نے مجھ پر حملہ کیا کیا؟ تین گارڈ اب فرنگلن یہ کیا؟ یہ تو بلو لائٹنگ گارڈ بجلی کی شکتیوں کا استعمال کر کے مجھ پر اٹیک کرنے استعمال کر دیا میں تو دھرتی گارڈ ہوں میں تو ارت انڈ لاوہ گارڈ ہوں شانتی کا پرتک رکھنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے سلے نہیں کی اور بجلی کا استعمال کر کے وہ میرے پندرہ ہیٹس چڑھانا چاہتے تھے کیا پندرہ ہیٹس اوہ نو گائز ہمیں یہاں پر کسی نہ کسی طرح سے دھرتی کی مدد کرنی ہوگی اور لاوہ گارڈ کی بھی بلکل دیکھیں کتنے ہیپی طریقے سے یہاں پر سارے کے سارے بلو ریڈ بلیک لائٹننگ گارڈ ہمارے آل فادر ارث اینڈ لاوہ گارڈ کے ہیٹ چھین لیا ہے بلکل فرانکلین پورے کے پورے فیفٹین ہیٹ چھین لیا ہے بھائی میں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا دوستو یہاں پر فیفٹین ہیٹس وہ بھی ہمارے آل فادر ارث اینڈ لاوہ گارڈ کے چھین لیا گئے میرے بچوں میں نے یہاں پر کوشش کی ان کو مارنے کی بلکل یہاں پر ہمارے آل فادر اینڈ لاوہ گارڈ مارنے کی کوشش کر رہے تھے لگے یہ کیا ٹونی سٹاک وہ تو گائب ہو گئے بلکل فرانکلین یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے لیکن سارے ایک منٹ آپ ابھی بھی فیفٹین ہیٹڈ ارث اینڈ لاوہ گارڈ بچے تھے پھر گیا ہوا پھر آیا آل فادر یونیورس گارڈ ارے ایسی کی کمی تھی ٹونی سٹاک یہ پرپل یونیورس گارڈ ریڈ یونیورس گارڈ وائی ٹیو ہائی کس لیول کے یونیورس گارڈ کا حملہ ہو رہا ہے ماری دھرتی پر صرف دھرتی واری نہیں فرانکلین ارث اینڈ لاوہ گارڈ پر حملہ ہوا ہے یہ اس کے بعد کیا ہوا ہمارا ید سالوں سال تک چلا سالوں سال تک بلکل دن بیٹھتے گئے رات غزرتی چلی کی میرے بچوں میں نے بہت کوشی سے کی لیکن ہر سال میں اس اول فادر یونیورس گارڈ سے ہار رہا تھا ہر سال میں اپنا ایک ہیڈ کھو رہا تھا اوہ مائی گارڈ گائز ہماری دھرتی کو ہر سال اتنی پریشانیاں ہوتی رہی اور ہمیں پتا تک نہیں چلا تب ہی تو فرانکلین میں چاہتا ہوں دھرتی پھر سے ہری بھری ہو دیکھ اول فادر یونیورس گارڈ نے ہمارے ارت گارڈین لاوہ گارڈ کے ایف 15 ہیٹس اور چلا لیے اور ایک میرے پھر آپ کہاں گئے تھے سر میں بہت چھوٹا ہو گیا میرے بچوں میں دھرتی میں سما گیا تھا لاوہ میں گھز گیا تھا لیکن تم جیسے بھلے انسانوں نے مجھے جاگ رکھ کیا واپس زندہ کیا پلیز میری ساری پاورز واپس لیاو لیکن ہم تو صرف انسان ہیں ہم کیسے لائیں گے میں تمہیں ایک سوپر گن دیتا ہوں اور ایک ویب سائٹ بھی کیا یہ کیسی ویب سائٹ ہے گائز اس پہ تو تالہ لگا پڑا ہے اس کو تالہ توڑ دو جلدی گائز پلیز چلدی ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب نہیں تو یہ لاک نہیں ٹوٹے گا اور میں ارت گارڈ کی پاور واپس نہیں لیا پاؤں گا پلیز اور کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی بھی لکھ دیجئے بلکل دوستو کم آن فرانکلن تو کر سکتا ہے میں ٹرائی تو کر رہا ہوں گائز پلیز چلدی سی لائک اور سبسکرائب کرو اور وہاں اوپر کیا لکھ رہا ہے اللہ فادر لاوہ اور ارت گارڈ سوٹ شاہ ملکل میرے بچوں تم یہاں پر میرے سارے سوٹ مجھے واپس لاسکتے ہو لیکن ایک سوٹ کی کیمت سو ملین ڈالر ہے ایک کی کیمت ہزار ملین ڈالر ہے اور ہاں گارڈ آپ ایک گن کی بھی تو بات کر رہے تھے یہی وہ گن ہے میرے بچے اس گن کا استعمال کر کے تو کسی بھی گارڈ کو پیسوں میں کنور کر سکتا ہے کیا سچ میں اب فرانکلن یہ تو بہت جینئس کونسپٹ ہے تو چل ٹونیشٹاک جلدی چلتا ہے ہمیں اپنے آل فادر ارث اور لاوہ گارڈ کی قسم ہم یہاں پر اس آل فادر یونیورس گارڈ اور لائٹنگ کے ریڈ بلو اور بلیک ان سبھی کے سبھی گارڈ کی بینڈ بجائیں گے لیکن پہلے ہمیں بہت سارے پیسے کمانے پڑیں گے ایک منٹ دیل ہے اے بھائی بچا یہ ہمارا بینک لوت لیا ایک منٹ گائز یہاں تو یہ والکن او گارڈ گرین ہلک اے بھائی ہمارے پیسے باپس مار اب فرانکلن مار ان کو اے بھاگو یہاں سے یہ کیا ہے اوہ نو گائز میں جیسی شوٹ کرنے چاہ رہا تھا وہ بھاگ گئے میں ان کو پیسے میں کروڑ کر کے لگوں ٹھونی شاہ پکڑ اب اے کیسے بھگڑوں وہ چلے گئے نو 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 یہ مارا اے نہیں گائز یہ بینک کے پیسے بھی لے کے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ خود بھی بھاگ گئے ہیں اے رک جا نہیں رکوں گا ہا 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 سارا پیسہ چلا لیا گائز یہ کتنے برے گوڑڈ سے یہ مارا اے نہیں دوستو لگتا ہے آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا اس لئے کام نہیں کر رہی ہے میری گن پلیز اب تو ویڈیو لائک کر دے اور چینل سبسکرائب ٹھونی شاہ کبھی بات سن کیا بات ہے میں کام کرتا ہوں میں لیف جاتا ہوں تو رائٹ جا لیکن بھائی میرے پاس گن نہیں ہے اور ان کے پاس جو پیسے تو ان کو چھین لنا باقی من کو پیسو بھی گنا کر لگا جلدی جانا بھائی جلدی جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھنا لیا یہ وہی حلک ہے آرے واہ لگتا ہے ٹھونی شٹاک نے کسی سے پیسے چھین لیا دس ملین آگے میرے اکاؤن میں ابھی دوستو دیکھو اس کو مارتا ہوں ابھی تُو کونے نمونے اچھا مجھے نمونہ بولتا ہے یہ یہ مارا ہوہو ہمارے اکاؤن میں تھرٹی ملین دولار آ چکے ہیں ان پیسو کو بھی لے لیتا ہے ایک منٹ گائز یہ پیسے کئی خراب نہ ہو گیا چھلو ان کو بیسی اپنے اکاؤن میں کے لیتا ہے واہ نوس ملین ڈالا کیش میں اور بیس ملین دولار اس کو کنورٹ کر کے لیتا ہے گائز ٹوٹل فورٹی ملین ابھی یہ کون ہے تو میرے دوست کو پیسو میں کنورٹ کیا میں تجھے مار دوں گا ٹونی شٹاک بچا گائز کومنٹ میں چل دی ٹونی شٹاک ہلپ لیکو آئرن من ہلپ لیکو میرا آسلی روپ دیکھنا چاہے گا نہیں دیکھنا یہ کیا گائز یہ وارٹر گوڈ تو بہت پیشال ہو گیا اس نے مجھے جال میں بند کر لیا ہے اب ایک منٹ فرانکلین او نو گائز کہیں فرانکلین اس وارٹر گوڈ کہ جب تمہیں تو نہیں ہے مطلب فرانکلین کو اس نے کیڈنیپ تو نہیں کر لیا ہے اگر ایسی بات ہے تو کومنٹ میں جرائے یس لکھو میں اس کو بچھاؤں گا کیسے آئیڈیا میں فورٹی ملین میں ایک سوٹ خریتا ہوں او نو گائز یہاں پر میں آل فاتر لاوائن ڈرث گوڈ کا سوٹ بھی تو نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ مجھے ساٹھ ملین ڈالر اور چاہیے ارے بھائے بھائی فرانکلین میں تجھے بچا لوں گا گائز یہاں پر ہم فرانکلین کو بچا لیں گے آپ چنتہ مت کرو لیکن میں فرانکلین کو بچا ہوں کیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی ہے ایک منٹ گائز یہ گن تو میرے بھائی فرانکلین کی ہے اس گن کا استعمال کر کے میں کسی کو بھی پیسوں میں کرنے ور کر سکتا ہوں آئیڈیا آس پاس کوئی بھی اگر مجھے گوڈ ملا تو یہاں میں اس کو پیسوں میں کرنے ور کر لوں گا فرانکلین ارے بچا مجھے ٹونی شاک یہ مجھے مار دے گا چنتہ مت کر فرانکلین میں بچا کروں گا او بھائی مزا جائیں ایک منٹ یہ کس کی آواز آ رہی ہے اور اب بالکل مزا جائیں لگتا ہے ارے بھائی گائز یہ تو یہاں پہ ریڈ اینڈ بلو اینڈ بلیک اسٹار گوڈ ہے یہ سب کر کے رہے ہیں اب یہاں پر ہم سارا پیسہ کھا جائیں گے سم مریں گے اوہ تو یہاں پر چوری کی باتیں کر رہے ہیں آئیڈیا گائز میں ہی نہیں کوئی بیسوں میں کرنے ورہا یہ مارا ارے واہ تیس ملین اور اس کو مارا بات ہے گائز میرے پاس سو ملین ڈال آ چکے ہیں آئیڈیا اب میں سو ملین ڈالوں میں آئل فادر لاوہ اینڈ ارث گوڈ کا سوٹ کھلی کر اپنے بھائی فرانکلین کو اس پوٹ ارگوڈ سے بچاؤں گا آپ سب ہی تیار ہیں دوستو یہاں پہ کرشمہ دیکھنے لیے تو چلیے اب یہاں پر ہنڈرینڈ ملین ڈالر کا سوٹ کھلی دیں میں بھی تو دیکھوں ایسا ارے باپ رے گائز کیا ہی وشال سوٹ لگ رہا ہے یہ کیا بھائی اوہوکے ارے باپ ٹونی سٹاک بھائی یہ کیا تو کون ہے ایک منٹ کیا آل فادر لاوہ اینڈ ارث گوڈ تو مر گیا تھا جب تک ہم جیسے اچھے انسان زندہ ہیں ہم اپنے ارث کو دھرتی کو یا کسی بھی منرل کو میٹیریل کو مرنے نہیں دیں گے بلکل فرانکلین صحیح کہہ رہا ہے ہم یہاں پر سب سے پہلے اس وارٹر گوڈ کی بینڈ مجھاتے ہیں مجھے معاف کر دو ہم نے فائنلی وارٹر گوڈ کو ڈیفیٹ کر دیا ٹونی سٹاک لٹرلی میں بھائی تو کتنا گرینڈ لگ رہا ہے مجھے بھی سوٹ کو پہننا ایک بار برانکلین اس سوٹ سے مزاق نہیں ہمارے آل فادر لاوہ اینڈ ارث گوڈ کا سوٹ ہے بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے چلو گائے چلدی چلتے ہیں برانکلین اب ایک کام کرتے ہیں اس سوٹ کو اپنے گوڈ کے پاس واپس لے کے چلتے ہیں اس بیچارے نے ہمارے لئے کتنی قربانیاں دیا ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلیے بلکل گائز یہ بات تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے واہ میرے بچے واہ تم بڑی بہدوری سے سو ملین ڈھو میں میرے لئے سوٹ لگ رہا ہے بلکل سر اب آپ اس سوٹ کو پہن لیجیے میں امید کرتا ہوں ہمیں کوئی گفت مل جائے بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے واہ میرے بچوں میں نے یہاں پر اس سوٹ کو پہن لیا سر اب ہمیں مارا گفت مل جاتا تو اچھا رہتا ٹھیک ہے میرے بچوں یہ لو تمہاں گفت ایک منٹ کے ارے بائی فرانکلن مجھے تو یہاں پر ارث انڈ لاوہ آئرن مین کا سوٹ ملا ہے میرے لئے بھی کوئی ارے یہ تو ارث انڈ لاوہ ہلک کا سوٹ ہے لیٹرلی میں گائز چلو اپنا میرے کوٹورشا کو یہاں پر ایک ہزار ملین ڈالر کمانے جس سے کہ ہم اپنے آل فادر ارث انڈ لاوہ گوڈ کی حصت واپس لات سکیں مطلب سوٹ خرید سکیں اس آسات میں اس آل فادر یونیورس گوڈ ایک منٹ یہ کیا ہرے بابرے ہمیں ہی یاد کر رہے تھے نا تم انسانوں ملکل بڑے بھائی اب یہاں پر ریڈ لائٹننگ گوڈ بلیک لائٹننگ گوڈ اور بلو لائٹننگ گوڈ ان انسانوں کو تباہ کر دیں گے تمہاری ہمت کے سو ہی آل فادر ارث انڈ لاوہ گوڈ کو ری ٹریف کرنے کی نائی ایرے ڈونی شٹاک بچا اب میں کیسے بچاؤ فریکلن میں بھی تو تیری طرح اپنے وکٹم بچ چکا ہوں پٹ رہا ہوں پری طرح سے بہ 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 ہماری بند کرو ارے واہ فریکلن دھرتی سے ایک پیڑ نکل کے آیا اس وجہ سے ماوس مان پہ پہنچے اور ہم نے آل فادر لائٹننگ گوڈ پوری طرح سے پیسو میں گرنڈ کر لیا کیا ٹونی شٹاک تو سچ کر رہا ہے بیل گوڈ فریکلن اب ہمارا ایک دشمن ہو رہے گیا ہے اس کو کہتے ہیں آل فادر یونیورس گوڈ وہ ہمیں کہیوں ہم مل جائے مجھے یاد کیا بے فریکلن ہم تو مرے بے ٹونی شٹاک تو نے اتنی منوز بات بولی کیوں گائز یہاں پر شاک شاک آل فادر یونیورس گوڈ جس سے ہمارے آل فادر ارث اور لاوہ گوڈ تک ہار گئے تھے ہم کیا کر لیں گے اس کے سامنے بابا تو 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 سہی کہہ رہا ہے بے فریکلن ہمیں مار دیا بے فریکلن اب کیا کرے ایک منٹ یہ کہاں پر آگیا میں اوہ نو گائز یہ تو ابھی میں نے یہاں پر اپنا ارے باپرے چاروں طرف ارث لاوہ گوڈ کے ہیڈز پڑے اوہ نو گائز لگتا ہے میں اس دنیا میں آ گیا ہوں جب ہمارے ارث اور لاوہ گوڈ کی لڑائی ہو رہی تھی اور اس کے ہیڈز کو پیٹا جارا تھا دیکھئے ہمارے پیارے ارث اور لاوہ گوڈ کو کتنی بری طرح سے یہاں پر پیٹا گیا میں ارث اور لاوہ گوڈ کی کشم کھاتا ہوں میں اپنی دھرتی کو خوش نہیں ہونے دوں گا اور سب کو بچا لوں گا فریکلن فریکلن کہا ہے تو میرے دوست گائز یہ فریکلن کہاں پر ہے اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ سب کیا ہو گیا فریکلن فریکلن تو کہاں پر ہے ارے پاپرے گائز مجھے ٹونی سٹاک کی آواز تو آرہی ہے لیکن ٹونی سٹاک ہے کہاں پر ہے ایک منٹ یہ گیا یہ تو ارث اور لاوہ گوڈ بچا میرے بچے مجھے بچا نہیں ارث اور لاوہ گوڈ میں آپ کو بچا لوں گا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نو گائزی کہ میرے بچے درتی ختم ہو جائے گی نائی 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 گائز یہ کسی طرح کا الیوزن ہے یہ سب جھوٹ ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اگر آپ کو بھی یہ بات سچ لگ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو پلیز کومنٹ میں اپنا اپنی اپنی دو مجھے یہاں سے جانے گا مجھے واپس اپنی دنیا ایک منٹ گائز سامنے کیا ہے او مائی گوڈ یہ تو کسی طرح کا فرانکلین پوٹل ہے بھائی فرانکلین چلے آزے ورنہ تو تو گیا آج فرانکلین ٹونی شٹاک تو کہہ رہی وہ رہا فرانکلین اب بڑی مسکلوں میں آیا ہوں میں اپنی دنیا باپس کیا اس کا مطلب گائز اس آل فادر یونیورس گوڈ نے ہمیں الگ الگ یونیورس میں گرا دیا تھا بلکل فرانکلین اب بہت ہو گیا یہ یہ مارا تیری تو یہ کیا کر رہا ہے میں تجھے پیسو میں کنورٹ کر گی رہا ہوں گا یہ 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 مارا اب بہت ہو فرانکلین ہم نے اس آل فادر یونیورس گوڈ کو پورے ایک ہزار ملین ڈالر میں کنورٹ کر لیا بلکل فرانکلین اب ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں یہاں پر جل سے جل جاتا ہوں اپنے آل فادر ارث اینڈ لاوہ گوڈ کے پاس وہاں میرے بچوں تم واپس آگے بلکل سر اور سر ہم آپ کے لئے خریدنے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ وشال ہیڈز فالا تھاؤزنڈ ملین ڈالر میں ایک بہت سپیشل آل فادر لاوہ اینڈ ارث گوڈ کا سوٹ اوہ مائی گوڈ گائز لک ایڈ اس سوٹ کاش میں اس کو ایک بار پہن پاتا لیکن گائز یہ گوڈ لیول کا سوٹ دیکھئے تو کتنا لمبا وشال ہے یہ میرے بچوں تمہارا بہت بہت شکریہ میں پہلے کی طرح تھرٹی پلس ہیڈز آل فادر لاوہ اینڈ ارث گوڈ بن چکا ہوں اسی وجہ سے میں گفٹ میں تمہیں تمہارے بہت سپیشل گفٹ دنے والا ہوں کیا ہمیں گفٹ ملے گا بہت 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 وہ تو ملنا چاہیے اوہ اوہ کائز یہ دیکھئے تھری ہیڈڈ آل فادر لاوہ اینڈ ارث گوڈ کا سپیشل سوٹ وہ بھی ہائیبریڈ پر اور گائز اتنا ہی نے فرانکلن سے بیٹر تو میرا سوٹ ایک بار دیکھو ویسے گائز آپ کو کس کا سوٹ بیٹر لگ رہا ہے کومنٹ میں بہت آئرن من کا یا فرانکلن کا باگی گائز اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور دیکھنا ہے تو پلیز کومنٹ بے نیکش پار لگا انا اسکرین پر جو ویڈیو دکھر ہیں وہ بھی دکھلو بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ ہی